جو کلام حضرت نے پڑا اس نے میرے اندر ایک ہلچل سی مچا کہ ہم پنچ تن کے غلام تو ہیں لیکن پاک تنوں کے غلام بھی جو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے جن کے تن پاک تھے قلوب ان کے پاک تھے ہم ان سب کی غلامی پر ناس کرتے ہیں صرف علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور فضیلت مجھے یاد آئی جی چاہ رہا ہے کہ اس مبارک رات میں اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے مقام پر کسی کام کے لیے بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا لیٹ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھ لی کتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آقا نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا کتنی مبارک گود تھی جس میں آقا نے اپنا سر رکھا اور آقا اس میں سو گئے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک اثر کی نماز نہیں پڑھی اور اپنی گوت کو حرکت دیں گے تو آقا کی نین ڈسٹرپ ہو جائے گی آقا کے احرام کا اتنا خیال ہے اتنے میں سورج ڈوب گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہہ سکے آقا جب بیدار ہوئے علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے نماز نہیں پڑھی سورج ڈوب گیا تو اللہ کے رسول کے الفاظ سنیے گا آپ نے فرمایا اے اللہ اگر علی فی طاعت کا و طاعت رسول کا اگر یہ آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت میں تھا اور دوسری جگہ فرمایا احتبس بنفسی علی نبی علی نے اگر اپنے آپ کو آپ کے نبی کی محبت میں روکا ہے تو آپ بھی سورج کو لوٹا دے حضرت علی کی نماز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو لوٹا دے اور یہ واقعہ اس کو امام تحاوی نے شرح مشکل الاثار کے اندر لکھا امام تبرانی نے اس کو موجم الاؤسط کے اندر لکھا قاضی آیاز رحمت اللہ علی نے اس کو شفا کے اندر لکھا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی نے اس کو خسائی سے کبرہ کے اندر لکھا حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کو امام تبرانی صحیح سمجھتے ہیں اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی گود میں نبیل اسلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا یہ روایت اپنی سنت کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغز رکھتے تھے یہ اللوجیکل بات ہے اللوجیکل بھی دروس نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ نبیل اسلام تو نماز پڑھ کے سوئے ہو اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہو حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچے ہی پڑھتے تھے یہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ اللوجیکل بھی کوئی دروس نہیں ہے لیکن اگر کوئی سے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رک جانا اتنا تو حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ جوشوہ جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے حرون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے ان کے یوشیٰ ابن نون جنہیں جوشوہ کہا جاتا ہے ان کی جنگ تھی بدپرستوں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا یعنی جمعہ کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا اور ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے ان کے لئے وہ حرمت کا دن تھا اب بالکل جنگ اینڈ پہ پہنچی بھی ہے فتح قریب ہے تو حضرت یوشیٰ ابن نون نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میرے لئے سورج کو روک دے آٹس کا دن تھوڑا لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں کو شکست دے لیں کیونکہ اگر مغرب کا وقت آ گیا تو جنگ روک نہیں پڑے گی تو حضرت یوشیٰ ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو روک دیا یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور ان کو فتح نصیب ہوگی تو یہ پوسیبلٹی موجود ہے لیکن اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں بلکل اس طریقے سے حضرت عبقر صدیق کے بارے میں بھی وہ بلکل جھوٹا واقع ہے کہ غار سور کے اندر وہ سامپ کاٹ گیا تھا انہوں نے ایک ایڑی رکھ دی تھی وہ ایک سراخ کی وجہ گا اور وہ سامپ جو ہے وہ کتنے سالوں سے حضور کی صحابیت کشرف آسر کرنے کیلئے انتظار کر رہا تھا اور وہ ڈس لیا سب جالی واقعات ہیں خود محتسین نے لکھا یہ مشکات میں بھی بقیدہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھا وایا کہ وہ کہتے تھے مجھے ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگی کی نیکیاں میں دے دوں گا یہ جھوٹی روایت ہے سچی روایت مسلم شریف میں ہے اور حضرت عبو حریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب حضور نے فرمایا ہے میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو میری یہ پہلی دفعہ خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو مل گیا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے یہ اہل سنت کے ہاں کسی کو پتا ہی نہیں تھی میرے سے پہلے نہ کبھی کسی نے بیان کی نہ کسی نے کہیں پفلٹ میں لکھ کے امت کو بتائی اور وہ جھوٹی حدیث حضرت ابو بکر والی بیان کرتے رہے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین خلف راشدین کے مرتبے کو بتانے کے لیے ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا نہ لیا جائے سچی روایتیں بہت ہیں یہ بہت خطرنگ معاملہ ہے بعض وقت رسول اللہ کی طرف کوئی چیز منصوب ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس کے راوی خود مولا علی ہیں یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے بخاری میں بھی ہے جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف تو اپنے ساتھیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے کیونکہ وہ ساتھی تھے جو آپ کے جنگ سفین کے موقع پر آپ سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تحکیم کے ایشو پہ تو باقی ساتھیوں کے دل میں تھا کہ یہ اتنی نمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سب کچھ تو حضرت علی نے حدیث بیان کی بخاری مسلم دونوں میں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارہ ہے لیکن یہ بات گوارہ نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو یعنی حضور پہ حدیث باندھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص اسمان سے زمین پہ گرے اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ عذاب کم ہے اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا عذاب بڑھا ہے تو پھر حضرت علی نے یہ جملہ بولنے کے بعد خوارج کے خلاف کتال کرنے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں جو خوارج کو قتل کریں گے اور میں نے خود حضور سے سنا تھا لوگ اس فضیلت کو اتنا بڑا سمجھیں کہ وہ سمجھیں آج کے بعد ہمیں کسی نئے کام کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا بڑا کام خوارج کے خلاف کتال کرنے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ابو سید خدری کہتے ہیں کہ دہروان کے موقع پر ان خارجیوں کے خلاف ہم نے کتال کیا جن کا وہ بڑا تھا ذلخویسرہ اتمیمی نجدی وہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ وہ گھنی داری تھی اس کی آدھی پندلی تک تحمد تھی آنکھیں دسیوی تھی جو آلہ حضرت کہتے ہیں ایک وہابی کھڑا ہوا اس نے کہا یارسل اللہ انصاف کریں وہ نجدی تھا نا تو وہ وہابیوں کو نجدی کہتے ہیں نا تو اس میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس کی نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور اے علی تم رشک کرو گے ان کی نمازوں کے اوپر اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا اور اس پہ کوئی اثر باقی نہیں رہتا یعنی آر پان جب شکار سے ہو تو خون کا اثر بھی نہیں اس پہ ہوتا یہ حالت ہوگی اور میں اپنے زمانے میں پاؤں تو قوم آدھ کی طرح انہیں تباہ و برباد کرتو اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف ہم نے علی بن عبی طالب کے ساتھ مل کر نہروان میں قتال کیا یہ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں یہ جنگ جمل صفی نہروان سے متعلق ساری احادیث میرے کربلا والیڈسچ پیپر کے اندر موجود ہیں تو بات وہ شروع ہی تھی حضرت بلال کی اذان سے جھوٹے واقعات سے یہ سارے جذباتی واقعات ہیں اس طرح حضرت بلال کی طرف یہ بھی ایک جھوٹا واقعہ منصوب ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جی وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے کہ میں اب اذان دوں گا تو حضرت حسن حسین نے بعد میں ان کو ریکویسٹ کی جب وہ واپس آئے اذان کے لیے وہ واقعہ بھی ویسے آنسوں نکالنے کے لیے بہت اچھا ہے واقعہ وہ حقیقت بات ہے وہ عشق و سرور میں ڈوبا وہ ہے لیکن ان کی اسنادی احسیت کوئی نہیں ہوتی ہے اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے میں ہی آفیت ہے بعض اوقات پھر اس کے ساتھ عقیدے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں قرآن و سنت کے دلائل کا دفاع کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے ان جھوٹے واقعات کی وجہ سے یعنی ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائن یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ انہیں تو کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شیر پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں اے اے پھر کیوں کیا جاندہ جی اوڑا اے پھر کیوں کیا جاندہ وہ ہوندہ ہی کتھ رہے نہیں ہیں ہم رفولیدین کی حدیثیں میان کر رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بوت راکھ کیا جاندہ ہے وہ سرکاروں پتہ نہیں سانویں نہیں پتہ کیوں کیا جاندہ ہے اور بیان کرنے والے بھی ان ناسکینیں جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی عدیس ہی سنا دیں ضعیف چھوڑ دیں جھوٹی عدیس کسی کتاب میں لکھی ہو یعنی انگوٹھے چمنے والی جھوٹی عدیسیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہیں موضوع شریف میں وہ گھڑی ہوئی عدیسوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا ابن جوزی نے بھی لکھی ملالکاری نے بھی لکھی اور لوگوں نے بھی کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی عدیسیں کون سی ہیں لیکن یہ بغلوں میں بوت رکھنے والی تو کوئی گھڑی بھی عدیس بھی نہیں ہے اور پبلی کے اندر مشہور ہے اور زمنا میں برکت کے لیے ایک واقعہ ارز کر دیتا ہوں جو پبلی میں اسی کے ساتھ کا ایک جھوٹا اور واقعہ مشہور ہے وہ کہتے ہیں جی حضرت امیر معویہ کہ ایک دفعہ فجر کی نماز قضاء ہوگی حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت پرک ہوگئی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہوگئی تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا ہے کہ حضرت امیر معویہ کے دور سے کر رہا ہے یعنی شیطانی تبلیگ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے حضرت امیر معویہ نے فرمائے کہ تُو کب سے مبلغ ہو گیا نماز کا تُو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے دراصل کل میں نہیں آپ کے طلبے سہلا سہلا کر کے سلائے تھے لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے فرمایا یعنی جن لوگ کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منصوب کیے ہیں اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کرتے تھے وہ کہتے ہیں نیزد مین بابیہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضاء ہو گئی تو وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو انہیں انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا اچھا جی شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گناہ بڑھا دیا گیا تو میں نہیں جاتا کہ آپ دوبارہ نماز قضاء کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں اندازہ کریں آپ یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں مامو جی کو بڑھانے کے لیے ظاہر ہے دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لی کرنی ہے میں پھر کال جگا ہوں گا کس کس نو میں جگاڑا ہے اللوجیکل جھوٹی باتیں ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے پھر تو بڑا اچھا طریقہ چل گیا کہ بھی ایک بندہ کا نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے گا آکے ورنہ میں روزانہ زیادہ جو عزت میواویہ کی سنت پہ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانت ہے جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر پیروی کریں آپ روزانہ نماز قدا کریں روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے کراللیز بنا کے پوری پوری ایکویشن بنائیں گے یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفہ راشدین کے ساتھ اور خصوصا چوتھے خلیفہ مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکے صحابیوں نے کا اترام اپنی جگہ وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لئے اس طرح کے جھوٹے